موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید خیریہ سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ شکرکندی کی اتنی زبردست ریسپیز یہ کتنی اچھی چارٹ بنتی ہے اور بہت ایزی اور بہت جلدی بن جاتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ابھی تو فیلال جو ہے میں اس کو چھیل لیتی ہوں اور آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فرنچ پریڈ کی ریسپی جو چکن سے بناؤں گی اور اس کے ساتھ ہی آج جو ہے نا گفٹ بھی چلا جائے گا اپنے حقدار کے پاس تو وہ میں خود دینے کے لیے گئی تھی میں نے ٹائم نکالا اور کچھ نہ کچھ کر کے میں پہنچی ان کے گھر پر اور ان کو خود جا کے گفٹ دے کر آئی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے مارننگ کی انسٹنٹ کچن کلیننگ روٹین شیئر کروں گی بس ان کو پیسز میں کٹ کر لیا ہے اپنی مرضی کے حساب سے جتنے پیسز آپ کو بڑے چاہیوں یا چھوٹے چاہیوں اس کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں اس میں میں نے پانی ڈال کے اور دو ٹیبل سپون شگر ڈالی تھی وہ ڈال کے اگر شگر ڈالنا چاہیں تو ڈالیں مرنا کوئی ضروری نہیں ہے میں نے یہ اُبال لیا تھا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں یہ بہت اچھا سا اُبال جاتا ہے اور بہت مزے کا لگتا ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے بس اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے آپ کے پاس کوئی بھی چٹنی ہو املی کی چٹنی ہو یا گرین چٹنی ہو کوئی بھی آپ کے پاس چٹنی ہو گھر میں وہ آپ لے لی جائے گا یہ املی کی چٹنی میں نے دو تین دن پہلے ہی بنائی تھی جس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی اور آپ لوگوں کو اتنا زیادہ پسند آئی ہے وہ تو اگر نہیں دیکھیں اینڈ سکرین پہ وہ بھی ڈال دوں گے وہ بھی دیکھ لی جائے گا تو پھر جو ہے اس کے ساتھ چائے بھی بنتی ہے تو چائے جو ہے اس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تو میں نے چائے بھی بنا لی تھی اگر آپ کے گھر میں کوئی شوگر پیشنٹ ہے نا تو آپ چینی نہیں ڈالیے گا کیونکہ شوگر پیشنٹ کے لیے یہ شکرکندی ویسے ہی کھانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اوپر سے ہم شوگر ڈال کے ان کو کھلائیں تو اور زیادہ قطرناک اور نقصان دے ہو سکتا ہے تو بس ہی ہمارا جو ہے ٹی پارٹی ریڈی ہو گئی تھی پھر اس کے بعد جو ہے میں نے آٹا گونہ سٹارٹ کیا جو میرے ڈو بنانا تھا مجھے اپنے فرنچ بریڈ کے لیے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ لی لیا تھا تقریباً تین کپ میدہ اور اس میں ایک انڈا شامل کیا ہے ایسٹ پاورڈر میں نے ڈال دیا اچھا ایسٹ پاورڈر جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ رکھاوا نہیں استعمال کرنا چاہیے چینی اور میں نے نمک شامل کر دیا چینی دو ٹیبل سپون نمک ہز بزائی کا ایسٹ پاورڈر سب کہتے ہیں کہ پرانا نہیں استعمال کرنا چاہیے لیکن میں آپ کو اس کی نشانی بتاتی ہوں اگر آپ کے پاس رکھاوا ہے نا تو آپ اس کو کس طریقے سے رکھیں گے کہ اس کو بلکل اچھی طرح سے بلکل پیک کر کے رکھیں گے جس طرح سے میں نے ابھی کھولا ہے نا اس کا اُلٹا کر لیں ریورس کر لیں اس کو اور اس کو دیکھنے کی نشانی کیا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں اس کو ایکٹیو اگر ہے یہ تو کیا ہوگا کہ اس کی جو ریپر کی جو دیواریں ہیں نا جو سائیڈز ہیں کورنرز ہیں اس میں یہ چپکاوا آپ کو نظر آئے گا آپ دیکھ لیجئے یہاں پر ویڈیو میں میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں یہ دیکھیں یہ چپک چپک رہا ہے نا اگر ریپر پر تو یہ ایکٹیو ہے اگر یہ نہیں چپک رہا ریپر کو چھوڑ دیتا ہے آسانی سے تو پھر یہ ایکٹیو نہیں ہے اثر وائز یہ ایکٹیو نہیں ہے اور آپ نے استعمال کر لیا نا تو پھر آپ کا جو پورا ڈو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نیا ہی استعمال کریں اگر آپ کو ایکٹیو کی پہچان نہیں ہے تو تو میں نے یہاں پر دو ٹیبل سپون آئل ڈال کے اس کو نیم گرم پانی سے گون لیا ہے بس سمپل ڈو جس طرح سے ہم پیزا کو گونتے ہیں اسی طرح سے ساری چیزیں وہیں ہیں سب کچھ وہی ریسپی ہے میں اسی طرح سے اس کا جو ہے ڈو تیار کرتی ہوں کو اس میں چینجنگ نہیں کرتی اس کو رکھ دوں گے بس یہ دو گھنٹے میں جو ہے رائز ہو جائے گا اچھا سا کبھی کبھی ایک گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے لیکن بہتر یہ رہتا ہے کہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ تو ہم رکھی دیں تو میں نے یہاں پہ چکن لے لیا تھا تقریباً ہاف کیجی کے قریب اور اس میں میں نے چلی ساوس سویا ساوس اور وچسٹر شائر ساوس تینوں چیزیں ایک ایک ٹیبل سپون ڈال کے ایک ٹی سپون میں نے اس میں لیسنز رک کا پیسٹ ڈال رہا ہے ایک کا مسالہ ایک ٹیبل سپون ایک ٹی سپون لال مرچ کٹی ہوئی اور ساتھ میں حضب زائے کا نمک ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھا سا مکس کر کے اور چولے پہ رکھ دیا ہے بس یہ کودھی اُبلتا رہے گا پکتا رہے گا جتنی دیر میں یہ پکے گا نا تو میں دوسرے کام کر لوں گی فیلحال جو ہے سبزیاں کٹ رہی تھی سبزیاں میں میں نے لے لیا تھا شملا مرچ تقریباً دو لے لیا تھے اور ایک پیاز لیا ہے اس کو سلائسز کر لیا ہو اور ایک میں نے ہاف کیبچ لے لیا تھا اس کو بھی میں نے باریک باریک چاپ کر لیا ہے بہت زیادہ چھوٹا چاپ نہیں کیا ہے سلائسز میں ہی جولین کٹ کیا ہے اور پھر آ جاتے ہیں اس طرف یہاں پہ پین لے لیا ہے پین میں آئل لیا ہے آئل میں میں نے ساری سبزیاں فرائے کرنی ہے تو میں نے سب سے پہلے پیاز ڈالا ہے پیاز کو تھوڑا سا زیادہ فرائے کرنا تھا تو میں نے پہلے پیاز ڈال دیا ہے ویسے میں نے آپ کے ساتھ ایک فرنچ پریٹ کی پہلے بھی ریسپی شیئر کیوئی ہے لیکن اس کی جو فلنگ تھی وہ تھوڑی سی چینج تھی اس کی فلنگ جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہے تو اس لیے یہ والا بھی بہت اچھے بنتے ہیں تو میں نے آپ کے ساتھ یہ والی بھی شیئر کر دی ہے وہ والی دیکھنا چاہیں گے تو وہ میں انڈ سکرین پر ڈال دوں گی وہاں سے دیکھ لی جائے گا میں نے یہاں پہ کالی میرش ڈال دی ہے مسالوں میں اور ساتھ میں نمک ڈال دیا ہے بس اس میں اور کوئی مسالے نہیں جائیں گے کیونکہ چکن میں جو ہے بہت سارے سوسز اور مسالے جا چکے ہیں بس سمپل چکن اُبل گیا نا تو میں نے اس کو بلکل شرٹ کر کے اور اس سبزیوں کے ساتھ مکس کر دیا ہے یہ اچھا سا ایک فلنگ تیار ہو گیا اب جب تک میرا ڈور آئیز ہوگا نا تب تک میں یہ گفٹ دے کر آ جاؤں گی تو چلتے ہیں اب لطیفہ بھاد نے وینر سبسکرائبر کے گھر ابھی اتنی زیادہ رات نہیں ہو رہی ہے جتنا یہ دکھ رہا ہے کیونکہ آج کل ہمارے یہاں پر شہر میں اتنی زیادہ دھوند ہو رہی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے فلال تو ہم ان کے گھر پر پہنچ گئے تھے اور ماشاءاللہ نیا گھر بنایا ہے انہوں نے تو میں نے تھوڑا بہت شوٹ کیا تھا زیادہ شوٹ نہیں کیا انہوں نے یہ اتمام کیا تھا تھوڑا بہت کچن شوٹ کر لیا کیونکہ میرا تعلق زیادہ در کچن سے ہی ہے تو میں نے تھوڑا سا کچن مجھے بہت پسند آیا تھا ان کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہوا ہے لپاک استعمال کرنا نصیب کرے آپ لوگ بھی کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ دیجئے گا اور یہ دیکھیں کتنا مزے گا کتنا زبردست سا کچن کلر کمبینیشن مجھے بہت پسند آیا تھا تقریباً دو تین مہینے سے یہاں پر ہیدر آباد میں روڈ کی کنسٹرکشن ہی چل رہی ہے تو اتنی زیادہ مٹی ہے یہ دھند نہیں ہے یہ ایک تم مٹی والا گبار سا ہے تو بس میں آگئی تھی وہاں سے اور پھر دوبارہ سے اپنے ہلیے میں ہکے اور میں نے اپنی دوبارہ سے کوکنگ سٹارٹ کی ہے یہاں پر میرا جو ڈو ہے وہ رائس ہو گیا تھا اور ویسے ہی مٹی میں اتنی زیادہ میں جو ہے لطپت ہو جاتے ہیں تھوڑا سا بہار نکلتے ہیں بائک وغیرہ پہ تھوڑا سا سفر کرتے ہیں تو اتنا لطپت ہو جاتے ہیں مٹی میں پلکیں ایک دم سے پوری پوری سی ہونے لگ جاتی ہیں اتنی زیادہ مٹی اڑ رہی ہے اتنا زیادہ ان لوگوں نے روڈ پہ میس پھیلائے ختم کر کے کام کا جنت وہ بھی نہیں کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کر سکتے ہم لوگ کہ جلدی ہو جائے کیونکہ اچھا بنے تو ہی زیادہ اچھا ہے ورنہ دوبارہ سے بارش آئیں گی دوبارہ سے ٹوٹ پھوٹ جائے گا تو بس میں نے یہاں پر پیڑے بنا لیے تھے اور فلنگ سٹارٹ کر دی ہے سائٹس میں سے کٹس لگا لیے ہیں سٹرپس جیسے ہوتی ہیں اس طرح سے میں نے کٹ کے اس کو بیچ میں سے فلنگ رکھے اور پھر اس کے اوپر تھوڑا سا چیز ڈال دیا ہے چیز آپشنل ہے ڈالنا چاہیں نہ ڈالنا چاہیں گے آپ کے اوپر ہے بس اس کو سٹرپس کو ایک رکھیں گے پھر اس کے اوپر سامنے سے اوور لیپ کرتے جائیں گے دوسری دوسری سٹرپس اس طرح سے یہ جو ہے بہت مزے کا بریڈ بن جاتا ہے ابھی اس کو بیک کریں گے میں نے یہ اپنا ٹری نکال لیا تھا اوون کا جو میرے ٹری ہے نا اس میں دو ایک ساتھ بیک ہو جاتے ہیں نا تو میں نے اس کے اوپر دودھ لگایا ہے فلال میرے پاس جو ہے نا انڈے ختم ہو گئے تھے بلکل کھالی ہو گیا فریج انڈوں سے تو میں نے اس کے اوپر دودھ لگا دیا ہے دودھ سے بھی اچھا سا کلر آ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے انڈے والا ہی کام کرے گا اوپر سے بھی میں نے تھوڑا سا چیز لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں بیکنگ کے بعد کا ریزلٹ اور دودھ لگانے والا ریزلٹ بھی دیکھ لیں چیک کر لیں کتنا زبردست سا کلر آیا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈے سے ہی کلر آئے گا دودھ سے بھی کلر آ جاتا ہے اب اس کو کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا جو بریڈ ہے وہ کتنا اچھا سا رائز ہوا ہے اندر سے یہ چیک کریں کتنا فلافی بنایا ہے جو میں میدہ استعمال کر رہی ہوں خفز کا وہ بہت زبردست میدہ ہے میں ابھی اس دفعہ بیسن بھی لے کر آئی ہوں اس کا دیکھتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے اب جو ہے نا یہ صبح کی کنڈیشن ہے آج میڈ نہیں آئی ہے سنڈے کو نہیں آئی منڈے کو نہیں آئی تو آج یہ کیچن کی کنڈیشن ہو رہی ہے برطن جو ہیں وہ میں نے واشنگ ایریہ میں پہنچا ہے صفائی کرنی ہے تو میں نے سوچا کہ ظاہر ہے جھاڑو پوچھا بھی مجھے خود ہی کرنا ہے تو میں جو ہے انسٹنٹ جو ہے کلیننگ کرتی ہوں کیچن کی تاکہ زیادہ ٹائم بھی نہ لگے یہ میرے ڈی آئی وائز بن رہے تھے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آگے شیئر کرنے والی ہوں میں تو تھوڑا سا سسپنس ختم ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں کیا بنانے والی ہوں یہ نہیں بتا رہی ہوں کب بناوں گی یہ بتا دیتی ہوں کہ دو تین دن میں انشاءاللہ ہی یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے تو بس یہاں سے جو ہے جو بھی میں نے ناشتہ وغیرہ بنایا تھا جو بھی میں نے کوکنگ وغیرہ کی ابھی تو فیلال دوپیر کا ٹائم ہو گیا تھا کرتے کرتے انتظار میڈ ہوتی ہے نا تو ہم انتظار میں ٹائمز آیا کرتے ہیں اگر نہیں ہوتی نا تو ہمیں پتا ہوتا ہے اگر وہ مجھے پتا بھی دیتی نا کہ میں نہیں آنگی تو میں اپنا کام سٹارٹ کر دیتی صبح سے لیکن جب انسان دھوکہ دینے پہ آتا ہے نا تو اس کا کچھ نہیں کیا رہا سکتا مجھے اتنا کوئی شدید گصہ آتا ہے مجھے کسی بات پہ کوئی گصہ نہیں آتا آپ کچھ بھی کر لیں کتنا بھی کچھ کر لیں مجھے اتنا گصہ نہیں آتا جتنا مجھے دھوکے پہ گصہ آتا ہے تو جو دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں نا تو پھر من سے زیادہ امید رکھتی نہیں ہوں بالکل بھی تو بس یہی آج کل دنیا میں تو ویسے بھی یہی چل رہا ہے دھوکہ دھوکے بادی جھوٹ فریب اس کے علاوہ اور رہے کیا گیا ہے دنیا میں تو بس ابھی تو فیلحال جو ہے میں نے اپنا گصہ سارا یہاں پہ ویڈیو میں نکال لیا ہے اب آگے بڑھتے ہیں بڑھتن بڑھتن جو مجھے دھونے کے تھے یہاں پہ کھڑے دے کر وہ دھوکر ابھی یہاں پہ رکھ دیں جبکہ خوش ہو جائیں گے تب ان کو کیبینٹ کروں گی فیلحال جو ہے یہاں پہ صفائی وفائی جو بھی تھوڑی سی انسٹنٹ کروں گی سب کچھ مجھے تقریباً یہ سب کرنے میں دس منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا کیونکہ مجھے اور بھی کام کرنے تھے کوکنگ بھی کرنی تھی دوپہر کی آج بیسیکلی جو ہے ہرطال ہے ہیدراباد میں تو سب کچھ بند ہے بچے سکول گئے تھے بچوں کا سکول بند نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ بزار وغیرہ سب کچھ بند ہے تو پھر ظاہر ہے ہزمنٹ بھی گھر پر ہے میرے تو کام جو ہے تھوڑا سا زیادہ بڑھ جاتا ہے جنٹس گھر پہ ہوتے ہیں تو تھوڑا سا کام بڑھ جاتا ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ بتائے گا کہ آپ لوگوں کے جنٹس ہوتے ہیں تو کیا کام بڑھ جاتا ہے یا نہیں تو بس یہ جو ہے جو میرا سلپ ہے وہ صاف کر کے سارا کشرا نیچے پھیکوں گی کیونکہ ابھی تو صفائے ہونی ہیں ابھی باقی ہے تو یہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے اور وہ سارا کام جو گھر کا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا میری کوکنگ ہو گئی یہ کچن کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اب جو ہے میں کلیننگ کر کے آرام سے بیٹھوں گی تو یہ لیجئے جی کچن تو ہو گیا تقریباً دس منٹ میں بلکل کلیر کمپلیٹ کلین ہو گیا ہے آج کی ویڈیو یہاں ہی تک تھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ